جو میں نے پڑھی ہے ابن عمالجہ احمد اللہ علیہ نے اس حدیث کو ابوام الزمن کے اندر زیدے کیا ہے جیسا کی سوراً ابن عمالجہ میرے سامنے رکھی ہوئی ہے اس روایت کے اندر یہ بات بیان کر گئے ہے کہ مشہور صحابی رسول اور نیو قینیزیے کی میزبانِ رسول کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیبت میں حاضر ہو کر عرض کیا ایک آدمی آیا اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خیبت میں حاضر ہو کر اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دین کی باتیں سکھائیے اور اقتصار کیجئے یعنی کی لپی چھوڑی بات میں بس دین کی باتیں اقتصار کے ساتھ کچھ جملوں میں مقبت مجھے بتلا دیں مجھے کیا کرنا مجھے زیادہ نہیں اقتصار کے ساتھ مجھے دین کی باتیں بتلا دیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہو تو ایسے نماز پڑھ جیسے دنیا سے عرصت ہونے والا ہے نماز ایسے پڑھ کہ جیسے اب اس نماز کے بعد تجھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا یہ تری آخری نماز ہے اب تو دنیا سے عرصت ہونے والا ہے ذرا غور کیلئے ایک آدمی کو پتا ہو جائے کہ ہم میں پڑھنے والا ہوں یہ میری آخری نماز ہے ایسے نماز پڑھے گا نماز مبائل بجائیں گا نماز کرتا دنیا کی خیالات آئیں گے نہیں یہ ساری چیز نہیں ہو اس کا دھیان بس آج جو ہے وہ صرف اپنی آخرت کی طرف قبر کی طرف اپنے رب کی طرف ہو پوری سوچوں کی اس کی اسی طرف ہو دنیا کی طرف ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ جانتا کہ مرنے والا اب یہ ساری چیزیں یہ دنیا کی حقینیاں یہ عیش یہ عشق یہ بردبار سب کو چھوڑ کر اجھے جانا ہے ہماری ہر نماز ایسی ہی ہونی چاہیے آس صلی اللہ نے اس کو نصیح کرتے میں فرمایا جب تو نماز پڑھنے کھڑا ہو تو ایسے نماز پڑھ جیسے تو دنیا سے رخصت ہونے والا ہے ہماری ہر نماز اتنی ہر خوش اور خصوص کے ساتھ ہونی چاہیے کیونکہ کیا پتا کس نماز کے باردانے مہت راکھتے ہیں کسی کو پتا تو ہے نہیں کتنے سال زدہ رہنے والا ہے کتنے سال دنیا میں پر رہنے والا ہے کبھی چاہ سکتا ہنسان اچھا والا آدمی کتنے سارے واقعہ ہوتے ہیں گھر سے نکلتا ہے مردہ حالت محبس آئے یہ پہلی مسیح کی حاصل ہے دوسری مسیح کیا اور کوئی ایسی بات نہ کہیں جس کے بات میں معذرت کرنی پڑھے شربندگی کا ایزار ہے نا اپنی زبان سے کوئی ایسی بات ہمپک نکال کہ بات میں تجھے شربندگی اٹھانی پڑھے بات بھی مانگنا پڑھے ارے اسے لتکی ہو گئی میں گزے نہ کر ایسا بول دیا تھا ارے پتا نہیں تھا ہمیں ایسی بات بول دیا تھا اسی لئے کہا گیا ہے نا سوچ سمجھ کے بولا جب کبھی بولنا وقت پر بولنا مدتوں سوچنا خورتصر ہو اسی لئے بولنے سے پہلے ہی سوچ لینا چاہیے اسی لئے کہا گیا ہے اقل منت آدمی یہ ہوتا ہے نا بات بولنے سے پہلے سوچتا اور جو بے پوپ ہوتا ہے پہلے بول دیتا پھر سوچتا ہے کہ میں کیا بول دیا تھا ہے نا تو اقل منت آدمی بولیے پہلے سوچئے پھر بولیں کہ مجھے کیا بولنا کہ یہ انسان آؤ زمان سے کوئی ایسی بات نکل جائے کہ اسی ایک بات کی وجہ سے آپ جانتا پر سیدھو اسی لئے سوچ سمجھ کر بولنا چاہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیت کی اور کوئی ایسی بات نہ کہے جس کے بعد بے معصد کرنی تیشری بات کیا کیا اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے پوری طرح پائیوس ہو جاؤ لوگوں کے پاس گاڑی ہے دولت ہے بینٹ ہے بیلنس ہے اپیا پیسہ ہے کچھ بھی ہے تو سوچ یہ میرے کسی کام کی چیز نہیں اگر میرے کسی کام کی ہے گی تو میرا رب مجھے دے گا مجھے این لوگوں سے مابینی بھی ضرور ہو لوگوں کا موتاج نہیں ہرکی رب کا موتاج نکھا ہے لوگوں کے پاس جو ہے وہ دیکھ کر کے جنلے حسد کی آنکھ میں اپنے دل کو مصر لگا کہ اے فلا صاحب کے پاس فلا چیز ہے فلا کے پاس فلا ہو گیا فلا کے پاس تھی یہ گاڑی فلا کے پاس تو وہ بھلا ہرے پاس نہیں جو لوگوں کے پاس ہے اس سے مائیو سوڑا مطلب یہ مجھے میرے ایڑیے نہیں جو کچھ دے گا میرے پاس جو کچھ ہے الحمدللہ اگر کچھ ملے گا بھی تو میرے رفض ہی ملے اور کسی سے نہیں یہ دسیت ہے آپ صاحب صاحب کس سوال کی ضرورت سوال پسانتی ایسا تھا کہ آپ مجھے اپنی باتیں سکھائیے مگر اختصار سے ہے نا آپ صاحب صلی اللہ نے عقیدہ بھی سکھا دیا دنیا کی بات بھی سکھا دی ہے نا رشتے راتوں میں اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے بات چیت کیسے کرنی ہے سب بڑھلا دیں عبادت کیسے کرنی وہ بھی بڑھلا دیں صرف تین جو لوگوں میں آپ صاحب صلی اللہ میں پورا دیں سکھا دیں اللہ تعالیٰ اللہ اللہ اللہ